امید ہے کہ آپ دوستہ باب خیر و آفیت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو کرونا وارث نے سبھی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے عوام رو رہی ہے حکمراء رو رہے ہیں اٹلی کے وزیرعظم بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور رو پڑے عطالوی وزیرعظم جوزن پہ کونتے اٹلی میں کرونا سے ہونے والی امواد کے ذکر پر رو پڑے درد بھرے الفاظ اور لڑکھڑاتی آواز میں خطاب کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اٹلی میں ہزاروں لوگ موت کے موں میں چلے گئے ہم نے بیماری کو مزاق سمجھ رکھا ہے بیماری مزاق نہیں ہوتی اٹلیان لوگوں نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا تو وہ بھی موت کی گھاٹی میں جاہترے ان کے وزیرعظم کو آج رونا پڑا وہ کیوں روئے اور انہوں نے کیا کہا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قوم سے درد بھرے الفاظ اور لڑکھڑاتی آواز میں خطاب کرتے ہوئے دعا کی کہ خدا ہمیں اس آفت سے نجات دے اور ہمیں اس آفت سے نمٹنے کی حمد دے انہوں نے کہا معاملات قابو سے باہر ہو چکے ہیں سب رب سے دعائیں مانگیں ویڈیو شروع کرنے سے قبل ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے گی اس سے گزارش ہے کہ وہ پسند آنے والی ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گھر والوں کو بھیجیں اور جو دینی گروپ ہیں ان میں بھی شیئر کریں کسی کو اچھی بات بتانا بھی سواب ہے پیارے دوستو خلیفہ حارون رشید ابباس خاندان کا پانچوہ خلیفہ تھا ابباسی نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی لیکن ان میں سے شہرت صرف حارون رشید کو نصیب ہوئی حارون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قہد پڑ گیا اس قہد کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے حارون رشید نے اس قہد سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزمانی اس نے غلے کے گودام کھول دیئے ٹیکس معاف کر دیئے پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیئے اور تمام عمراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک رات حارون رشید شدید ٹینشن میں تھا اسے نیند نہیں آ رہی تھی ٹینشن کے سالم میں اس نے اپنے وزیر آزم یحیٰ بن خالد کو طلب کیا یحیٰ بن خالد حارون رشید کا استاد بھی تھا اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حارون رشید نے یحیٰ خالد سے کہا استاد محترم آپ مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی داستان سنائے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے یحیٰ بن خالد مسکر آیا اور عرض کیا بادشاہ سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات تیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں بادشاہ نے بیچینی سے فرمایا یا استاد پورن فرمائیے میری جان حلق میں اٹک رہی ہے یا یا خالد نے عرض کیا کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ لے جا نہیں سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں شیر نے حامی پھڑ لی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ اپنے کاندھے پر بٹھا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کاندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مرہ کے کام کرتا رہتا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائیو لگائی شیر کے قریب پہنچی بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گھوم ہو گئی شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا یہایہ خالد رکا اس نے سانس لیا اور خلیفہ حارم رشید سے عرض کیا بادشاہ سلامت چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے بندریہ کو غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک آمانت کی حفاظت نہیں کر سکے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد یحیٰ بن خالد نے حارم رشید سے عرض کیا بادشاہ سلامت قہد کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لئے بادشاہ نہ بنیں فقیر بنیں یہ آفت رک جائے گی دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی مسئیبتیں اور زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لئے وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے یحیب بن خالد نے حارون رشید کو کہا تھا بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ آپ فقیر بن جائیے اللہ کے حضور گر جائیے اس سے توہبہ کیجئے اس سے مدد مانگئے دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائیے نماز میں ہوتا ہے لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ساتھ سمندر پار تو جا سکتے ہیں لیکن ماتھے اور جائیے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ تیہ نہیں کر سکتے پیارے دوستو یہ واقعہ آج کا نہیں ہزاروں سال پہلے کا ہے حارون رشید کو اس کے وزیر نے کہا کہ آج اٹلی کے وزیراعظم نے عوام سے وہی بات کہی اٹالی وزیراعظم جانس پیک کونتے اٹلی میں کرونا سے ہونے والی امواد کے ذکر پر رو پڑے درد بھرے الفاظ اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں خطاب کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست آپ کی مدد کے لیے موجود ہے آپ گھبرائیں نہیں بس گھروں میں رہیں اسٹورٹس کے باہر لمبی لمبی قطارے نہ بنائیں اٹلی کے وزیراعظم نے قوم سے درد بھرے الفاظ اور لڑکھڑاتی آواز میں خطاب کرتے ہوئے دعا کی کہ خدا ہمیں اس آفت سے نجات دے اور ہمیں اس آفت سے نمٹنے کی حمد دے معاملات ہمارے قابو سے نکل چکے ہیں اب آسمانوں کی طرف دیکھنا چاہیے خدا سے دعا مانگنی چاہیے احتیاط کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگیں زمینی کام ہم کر رہے ہیں آسمان سے نسرت کا اترنا باقی ہے خدا سے معافی مانگیں کچھ لوگ ابھی تک اس بیماری کا مزاق اڑا رہے ہیں کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے نفرت کر رہے ہیں کچھ اس بیماری کے مریضوں سے نفرت بھرا سلوک کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بیماری میں احتیاط کرنی چاہیے اور کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے پیارے دوستو کچھ قریشی نوجوان سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ منہ میں تھی منوجوان ہس رہے تھے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کس وجہ سے ہس رہے ہو انہوں نے کہا پھلا شخص خیمے کی رسیوں پر گر پڑا قریب تھا کہ اس کی گردن یا آنکھ جاتی رہتی اس پر سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہسو مت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان نہیں جسے کانٹا چھپ جائے کہ اس سے بڑھ کر تکلیف ہو مگر اس کے لئے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کو پیلوں کے درخ پر چڑھ کر اس کی مسواک اتارنے کو کہا تیز ہواوں سے ان کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹ گیا لوگ ان کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہسنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کس بات کی ہسی آ رہی ہے جواب دیا پتلی اور کمزوٹ ٹانگیں دیکھ کر فرمایا میزان آمال میں یہ آہد کے پہاڑ سے زیادہ بزن کی حامل ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس آفت سے بچائے مالک حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کی توفیق دے اور ہسی مزاک سے بچائے آمین یارب العالمین پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ